اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے ویلکم ٹو مائی چینل میں اپنے ویلوک آغاز مارٹ سے کری ہوں یعنی ہوم لینڈ مارک ہم آئے ہیں یہاں آئے ہیں چونکہ گرمی آج کل بہت زیادہ ہے تو اسی لیے مارٹ کا طورہ سا وزید کیا ہے اور ایسکرین کو انجوائے کیا تو دیکھئے مارٹ میں کافی چیزیں ہیں اس کا وزید آر ریٹی میں کروا چکی ہوں آپ دیکھنا چاہے تو میری پچھلی فیڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ ایسکرین مختلف فلیورز میں ملتی ہے جسے سب انجوائے کرتے ہیں اور دور دور سے لوگ اس ایسکرین کو کھانے کے لیے آتے ہیں تو یہ دیکھئے ایسکرین دکھنے میں کیسی لگ رہی ہے اچھا میں نے تو اس کو ہاف کپ بھی کھایا ہے آگے جا کے میں نے چوز بیا ہے اور ایسکرین کھانے کے بعد ہم آ رہے ہیں گھر واپس آج کل گرمی بہت زیادہ ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی جب ایک دفعہ بارش ہو جائے تو انشاءاللہ موسم کافی حد تک اچھا ہو جائے گا ہماری گھر واپسی ہو رہی ہے اور یہ رات ساڑھے دس بجے کا وقت ہے اس لئے کافی شاپس بند ہو چکی ہیں یہ دیکھئے لیکن پھر بھی گرمی کی وجہ سے آپ کو لوگ نظر آئیں گے جبکہ سردیوں میں آپ کو لوگ بہت کم نظر آتے ہیں اور پھر دس ساڑھے دس بجے جو ہے وہ آتے ہوئے ہم عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے لیکن گرمی چکے ہوتی ہے گیما گیمی ہوتی ہے گرمی کی شدد کی وجہ سے بھی لوگ گھروں سے باہر نکلے ہوتے ہیں یہ جی کینٹ کا علاقہ ہم کینٹ میں انٹر ہو چکے ہیں اور کینٹ کی کافی شاپس جو ہیں وہ بند ہو چکی تھی پیکنٹ وغیرہ اکا دو کا لوگ آپ کو نظر آئیں گے یہ دیکھئے کینٹ کا علاقہ اور یہ جی فوڈ بزار یہاں بھی لوگ نہ ہونے کے برابر اور اس کے علاوہ پکٹ پوائنٹ کی طرف جائیں تو وہاں بھی اکا دو کا آپ کو لوگ نظر آئیں گے کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے اسی لئے لوگ اپنے گھروں کا پروک کر رہے ہیں اب میرا موٹ بن چکا ہے کہ فریش جوز کو انجوائے کیا جائے اس لئے میں نے انجیر کا فریش جوز لیا ہے دیکھئے دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے اور پینے میں بس ٹھیک ہی تھا اچھا آج کل موسم کی کیا صورت ہے آسمان دیکھی آپ کو کس طرح سے نظر آ رہا ہے یہ بادل بھی نہیں ہے نہ آندھی آئی نہ طوفان آیا لیکن اس کے بوجود ہر جگہ آپ کو ڈسٹی ڈسٹ نظر آئے گی کچھ اس قسم کا آسمان ہو چکا ہے اور ڈسٹی ڈسٹ یہ آج کا دن ہے میں سکول سے آ چکی ہوں کیونکہ آج کل ہم سکول جلدی جاتے ہیں اسی لئے سکول سے آنے کے بعد ہی میں برطن وغیرہ دھوتی ہوں اور سارے کام جیسے آٹھا وغیرہ میں نے گوندا ہے اچھا آج میں آپ کے ساتھ سبھ دستی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ آپ کو پندرہ سبھ سمچے نظر آ رہی ہیں سبھ سمچوں کی انسٹنٹ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی آپ دیکھئے مجھے کن اشاقی ضرورت ہے میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے صفحہ زیرہ لے لیا ہے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون چنجھے کالے کا پیسٹ لے لیا ہے اور ہاف باور میں نے دہی کا لیا ہے اور یہ آپ کو پندرہ سبھ سمچے نظر آ رہی ہیں پسہ ہوا دھنیا جو ہے ایک ٹی سپون لیا ہے ہاف ٹی سپون ہلتی اور ہاف ٹی سپون ہنڈیا کا مسالہ لیا ہے ایک ٹیماتر لیا ہے جسے میں نے چوک کر لیا ہے اور ساتھ سابت مرچے لی ہیں اور ایک ٹی سپون جو ہے نمک اور تھوڑی سی میں نے کلونچی لی ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے چاٹ مسالہ لیا ہے اچھا سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے کہ سبز مرچوں کو میں نے درمیان میں سے کٹ لینا ہے اس طرح سے ساری سبز مرچے جو ہیں آپ درمیان میں سے کٹ لیں اچھا ان مرچوں کے علاوہ آپ بڑی جو موٹی مرچے ہوتی ہیں وہ بھی اس کے لیے استعمال کر سکتی ہیں یہ اس طرح سے درمیان میں سے آپ کٹتے جائیں اور اس طرح سے آپ نے ساری سبز مرچے کٹ لینی ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کی طرف اچھا مسالوں کے بھی میں نے دوہسے کر لی ہیں کیوں کر لی ہیں یہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے میں نے ایڈ کرنا ہے دہی دہی ایڈ کرنے کے بعد کون کون سے مسالہ جات میں ایڈ کرتی ہوں یہ دیکھئے جو خوشک تھنیا ہے پسہ ہوا ہاف ڈالنا ہے ہاف رکھ دینا ہے اسی طرح سے چاٹ مسالہ بھی آپ نے ہاف ڈالنا ہے اور ہاف رکھ دینا ہے چی اور ہنڈیا کا مسالہ اور نمک اور کلونچی پوری ڈال دینی ہے اور ہنڈیا کا مسالہ اور حلتی بھی پوری ڈال دینی ہے اچھا چنجر کالے کا پیسٹ ہے یہ بھی آپ نے ہاف ڈالنا ہے ہاف جو ہے آپ بات کے لیے رکھ دیں ان سے ہم نے کیا کرنا ہے آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھ دی رہے یہ ہمارا چل رہا ہے سٹیپ نمبر ہون ہم نے اس کو تمام مسالہ جات کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس طرح سے ہمارا ایک مکس کر سا ریڈی ہو جائے گا اچھا دیکھئے ہمارا جو مکس کر ہے وہ اس طرح سے ریڈی ہوگا اب میں نے کیا کرنا ہے اب تمام سبز مرچیں جنہیں میں نے درمیان میں سے کٹ لیا تھا ان کو ریڈی رکھ لیا ہے ایک دوسرا باول بھی رکھ لیا ہے اب ان تمام سبز مرچوں کو میں نے بھرنا ہے بھر کے میں ان کو ایک سائٹ پر رکھ دی جاؤں گی اچھا تمام سبز مرچے میں بھرتی جا رہی ہوں اور ایک سائٹ پر رکھتی جا رہی ہوں تو چلے میں آپ کو مرچوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ ہری مرچ یا سبز مرچ میں کیا پائے جاتا ہے ہری مرچ میں قدرتی اچھا اور ویٹیمن سی بھرپور مقدار میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ ویٹیمن بی سکس ویٹیمن اے آئرن کاپر پوٹاشیم اور تھوڑی مقدار میں پروٹین کے ساتھ کاربو ہٹریٹ پائے جاتا ہے اس کے علاوہ قدرتی طور پر پانی بھی واضح پائے جاتا ہے تمام سبز مرچوں میں آپ نے یمیزہ بھلیا ہے اور جو بچ گیا ہے اس کو آپ ایک سائٹ پر رکھ دیں اب سٹیپ نمبر ٹو کی طرح بڑھیں یہ ہاف جو کپ میں نے کوکنگ آئل لیا ہے اور یہ مسالہ جات میں نے ریڈی رکھی ہیں ان تمام سے میں کیا کرتی ہوں سٹیپ نمبر ٹو میں آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھ دی رہیے میں نے فلیم آن کر دیا ہے جب کوکنگ آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے سفیل زیرہ ایڈ کر دینا ہے جو کہ آپ نے دہی میں نہیں ڈالا تھا ثابت سرخ مرچے ڈال دینی ہے جو کہ ساتھ دانے لیے تھے اور پھر ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے یعنی تھوڑا سا فرائی کرنا ہے پھر آگے آپ نے کس ترتیب سے چیزیں ڈالنی ہے ون بائی ون آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے جی اب آپ نے ڈالنا ہے چنجر گالا کا پیس جو ہاف آپ نے مکسر میں ڈالا تھا اور ہاف آپ نے بچا لیا تھا اس طریقے سے آپ نے اپنا مسالہ تیار کرنا ہے اور ہاف پسا ہوا دھنیا بھی آپ نے ڈال دینا ہے اور اپنا مکسر جو ہے اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے اس طریقے سے فرائی کرتے رہیں اور فرائی کرتے ہوئے دیکھیں جب مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے تو اب آپ ڈال دیں ہاف ٹی سپون ہنڈیا کا مسالہ اور ہاف ٹی سپون میں نے دہی میں ایڈ کیا تھا اب اس کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے یعنی ایک قسم کا پھون لینا ہے اچھا مسالہ جب آپ اچھے سے بھون لیں گی تو اب آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک ٹاماتر جسے آپ نے چوک کر لیا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں یہ دیکھئے اور اس کو اچھے طریقے سے فرائی کریں اور اس کے علاوہ آپ نے چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر دینا ہے ہاف چاٹ مسالہ جو ہے میں نے دہی میں ڈالا تھا تھوڑا سا پانی کا چینٹہ دیں تاکہ مسالہ جات اچھے سے مکس ہو جائیں اور کہیں بھی کچھا پن نہ رہے مسالہ آپ بھونتے جائیں بھونتے جائیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں دہی والا مکشر بھی ایڈ کرنا ہے جو کہ مرچوں میں سے بچ گیا تھا اب وہ بھی ایڈ کر دیں یہ دیکھئے اس کو بھی اچھے طریقے سے ایڈ کر دیں اور اس کو بھی اچھے طریقے سے بھون لیں اور تاکہ یہ مسالہ جو ہے اچھے طریقے سے پک جائے اور اس میں کہیں بھی کچھاپن نہ رہے اچھا اگلے سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہی فیلحال آپ اس کو اچھے سے بھون لیں اور اس پر ڈھکم رکھ دیں تاکہ مسالہ اچھے طریقے سے ریڈی ہو جائے اور آنچ آپ نے کیسی رکھنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جی آنچ آپ نے بلکل میٹیو رکھنی ہے سبز ملچ یا ہری ملچ جو ہے بہت فائدے کی چیز ہے دیکھیں مسالہ پھنچ چکا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کلسٹروف کا دناسب یہاں پہ صفر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں کروٹین اے اور بی بھی موجود ہوتا ہے اب آپ مسالہ جب پھنچ جائے تو سبز ملچے ایڈ کر دیں اس کو تھوڑا سا فرائی کریں اور پھر اس پہ ٹھکم رکھ دیں یعنی اسے دم پہ رکھ دیں اچھا سبز ملچ یا ہری ملچ کی کیا فائدے ہیں آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہری ملچ کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے کیونکہ اس میں ویٹیمن اے موجود ہے اس لیے آنکھوں کی مسائل سے بچنے کے لیے ہر عمر کے افراد اسے استعمال کر سکتے ہیں انسٹنٹ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ جب آپ کے پاس پیاس ٹھماٹر ختم ہو یا کچھ بنانے کے لیے موٹ نہ ہو تو آپ یہ انسٹنٹ ریسپی ٹرائی کر سکتی ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی میں نے سکول سے آکے بنائی ہے فٹا فٹ بن چکی ہے اور ساتھی میں نے بنا لیا ہے پیڑا تاکہ زبردستہ پراتھا بنا لوں کیونکہ پراتھے کے ساتھ سبز ملچوں کو میں بہت زیادہ انجوائے کروں گی مجھے بہت اچھا لگے گا اسی لیے ہو رہا ہے میرا زبردستہ پراتھا ریڈی ملچے ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم تو پیر کا کھانا انجوائے کریں گے میں امید کرتی ہوں کہ آج کے مجھوں کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکسٹ ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی بریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اپنی قوت مدافعت کو سٹرونگ کرنے کے لیے آپ ہری مجھ کا استعمال روزانہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی یہ ہڈیوں کو مصبوت کرتی ہے پیپرو کی گینسر سے بچاتی ہے اور جو لوگ کھڑی ملچے استعمال کرتی ہیں بڑی عمر کے اثرات دیر سے ظاہر ہوتے ہیں برزن کم کرنے اور میٹا بولزن بڑھانے میں بھی اس کا اہم کردار ہے لیکن آپ اسے اتدال کے ساتھ کھائیں ورنہ آپ کے پیٹ اور میدے کو نقصان پہنچ سکتا ہے اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھی گا مجھے دعوی میں یاد رکھی گا اللہ حافظ